یہ دیکھیں بائک کتنے ہیں یہ انکل کا بائک ہے یہ یہاں ہی ہمارے ایک لٹیو کا بائک ہے یہ میرے ساتھ بندہ جو ہوتا ہے اسی کا بائک ہے وستہ میرے کا تو یہ میری خود کی دھنوں ہے جو گھرہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دوسرے کی انکل کی گھاڑی نکل گئی ہے بھئی امیرے بہت امیرے شکر اللہ اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ آپ لوگوں کو ویلکم ہمارے یوٹیوب چینل دھامر پہ تو خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو ابھی کام پہ جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں کا صبح کا ویو ایسا ہے دیکھ لیں آپ میرے گیٹ اپ پہ یہ سیٹ اپ پہ مجھے گا کام پہ جا رہے ہیں تو بھئی تھنڈی سے بچنے کے لیے ابھی موسم ایسا دیکھ رہے ہیں موسم چلنج سٹارٹ کرتے ہیں پھٹے ہوئے گلوز چابی چلتے بھی دکھاتے ہیں دن کو کیا ہو رہا ہے کیا بنے گا آج کیا کرنے تو چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بھائک کتنے ہیں یہ انکل کا بھائک ہے یہ یہاں ہی ہمارے ایک لیٹیو کا بھائک ہے یہ میرے ساتھ بندہ جو ہوتا ہے اسی کا بھائک ہے وستہ میرے کا تو یہ میری خود کی دھنوں ہے جو گھرہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دوسرے کی انکل کی گاڑی نکل گئی ہے بھائی امیرے بہت امیرے ہم بہت امیرے شکر اللہ چلیں جی چلتے ہیں تو فائنلی ہم پہنچ کے جہاں پہ ہمارا کام چل رہا تھا پرسوں آئے تھے دو دن لگا کے گئے تھے ایک دن میں دو دن سوری دو دن میں تو ایک سائیڈ ٹین لگا کے ہم چلے گئے تھے تو پھر بارش پڑ گئی پھر جمعہ بھی تھا تو اس لیے دو دن سٹیکیا تو آج ہمیں یہ سائیڈ پورا کرنا ہے تو بھائی کام ہم نے سٹارٹ کر لیا چل گئے میں اور وستہ اپنے اپنے ہتھیار لے کے چلے گئے بھائی ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ سائیڈ ہم نے پورا کرنا ہے ٹین کے ساتھ موسم دیکھا تو موسم بادل چھائے ہوئے تھے تھنڈی بہت تھی یار تو یہ وستہ کیل لگا رہے تھے میں نے ٹین کو پگڑا ہوا تھا تھوڑا بہت ٹین پگڑ کے رکھا ہوا تھا میں نے میں نے کہا یار ادھر 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 نہ باگ جائے تو بعد میں ایسا نہ ہو وستہ پگڑ کے پیٹے یار ڈھر بھی تو لگتی ہے اس چیز کی تو کرتے کرتے بھائی ہم چائے کا ٹائم آ گیا تو ہم نے کہا چلو جی پہلے چائے کی چسکی لے لیتے تو تھوڑی بہت گرمی ہو جائے گی چائے پینے سے کیونکہ تھنڈی تھی صبح صبح تھنڈی ہوتی ہے تو وہ اس طرح تھوڑی سی وہاں پہ سیٹنگ وغیرہ کر رہے تھے میں اوپر بیٹھا ہوا تھا تو موسم تھوڑا بہت خوش گوار تھا ہاں بھائی صاحب کیا کریں پیٹ کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے تو میں بھائی ویڈ کے تو میں نے کہا ویڈیو بنا لوں تھوڑا ہی بوٹ ایسا نہ ہو لوگ دیکھیں گے یہ کام پہ آتا ہے یا پھر ویڈیوز و لاغ وغیرہ بنانے کے لیے تو ہم نے فائنلی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا دونوں سائٹ کمپلیٹ ہو گئے اچھے سے تو ابھی آگے تھوڑا بہت کام رہ رہا تھا تو اس کا بھی کام ہم نے سوچا بھائی کرتے ہیں کیونکہ بارہ ایک بچ چکا تھا تو پہلے کھانا کھا لیتے تو پھر کام وہاں سے ختم کر کے ہم آگے واپس بائک پہ میں نے کہا تھوڑی بہت شوٹ کر لوں کیونکہ اکیلہ ہی تھا میں تو میں نے کہا بائک پہ شوٹ کر لوں تھوڑا بہت تو ڈبل ویو میں نے کیمرہ کھول دیا میں نے کہا چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھنڈی بہت تھی پھر بھی اتنی تھنڈی نہیں تھی تو آگیا میں پھر دکان پہ میں نے کہا بچی کے لیے ڈائپر لینے تو پھر یہاں پہ نظر پڑی ان چیزوں پہ یہ بچمن میں کھایا کرتے تھے یہ بہت کھایا کرتے تھے بچمن میں یہ میری فیورٹ ہوا کرتی تھی سنیکر کہا گیا وہ بچمن سب ختم ہو گیا یہ کھایا کرتے تھے ہم یہ چاکو پتہ نہیں کیا آتا تھا اس وقت یہ کھایا کرتے تھے تو فائنلی میں گھر پہنچ گیا ہاتھ تھنڈے ہو چکے تھے تو آیا تو میں نے کہا بخاری تھوڑی گرم تھی جل رہی تھی تو میں نے کہا پہلے ہاتھ گرم کر لوں اس کے بعد تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے سبسکرائب کا بٹن وہ ضرور کر کے چاہیے گا تھوڑا سپورٹ چاہیے گا دے رہا ہے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو اس چیز کو اگنور کریں بھئی چلتا ہے ایسے چلا بھئی اسلام علیکم